ہلو دوستو میں ہومیو فیزشن کاشر سمران اپنے یوٹیوب چینل سمران ہیلس ہینڈ کیل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج ایک نئے ٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی قدمت میں آذر ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جی ای آرڈی دوستو جی ای آرڈی کی پھول فارم ہے گیسٹرو ایس اپیگر ریفلیکس ڈیزیز تو دوستو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کی کاؤزز دیکھیں گے اور اس کی سائن ایم سیمٹم دیکھیں گے اور ویڈیو کے آخر پر دوستو میں آپ کو اس کا ہومیوپیسک ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو خومیجیشن کی صورت میں ہوگا بہت ہی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن دوستو نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈ آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیٹکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے دوستو ہم جی ای آر ڈی کے بارے میں دیکھیں گے یعنی گیسٹرو ایسوفیگر فلیکس ڈیزیز تو دوستو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک دیاگرام بھی لگا دوں گا جس سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو دوستو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا جو فیرنگ سے دریئے ہمارے ایسوفیگرس میں جاتا ہے ایسوفیگرس سے ہوتا ہوا پھر ہمارے سٹامک کے اندر چلا جاتا ہے تو دوستو سٹامک کے اندر پھر ڈائیجیسٹک کا عمل شروع ہو جاتا ہے دوستو جب ڈائیجیسٹک کا عمل شروع ہوتا ہے تو سٹامک کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے سارے کا سارا جو ہے اسڈک ہو جاتا ہے تو دوستو ہمارے ایسوفیگرس کے دو سپنکٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے UES اور دوسرا ہوتا ہے LES تو دوستو جو UES ہے اس کی فرم ہے اوپر ایس اپنگر سپنگتر اور جو LES ہے اس کی فرم ہے لور ایس اپنگر سپنگتر تو دوستو یہ جو سپنگتر ہے ہمارے سٹمک میں جو ڈائٹ ہوتی ہے جو دائیجسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو اوپر آنے سے روگتا ہے تو دوستو جب یہ سپنگتر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو اس لنگ والی تضابیت والی جو ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ایسافیگس میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جب ہم ڈکار آتا ہے تو وہ ڈائیٹ کے ہمارے گلے تک ہمیں محسوس ہوتی ہے تو دوستو جب یہ ڈائیٹ بار بار ہمارے ایسافیگس میں آتی ہے تو وہاں السر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بار بار آنے سے السر جو ہے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور السر کی جو ہے وہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو دوستو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکٹ ڈزیز کیا ہے تو دوستو اس کی آپ سائن ایم سمٹم کی طرف آتے ہیں تو دوستو اس کی سائن ایم سمٹم اس طرح سے ہے کہ ہمارے چسٹ پر برننگ ہوتی ہے برننگ کا احساس ہوتا ہے جو برننگ ہماری اوپر کو ایسے گلے کی طرف کو برننگ آتی ہے تو دوستو اس کے ساتھ پینٹ ہی ہوتی ہے چسٹ میں دوستو ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ جب یہ پینٹ چسٹ والی پینٹ جو ہے اگر آپ کو دائیں طرف پر محسوس ہو اور ایسے دائیں چپڑے میں اور ایسے بازو کی طرف دائیں کے دائیں بازو کی طرف جائے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کارڈک پرابلیوں ہو تو آپ نے اپنے کریپی کارڈک ہوسپیٹر میں یا کوئی ہارٹ سٹیشنی ڈاکٹر صاحب کو اپنا معاینہ ضرور کروانا ہے تو دوستو کبھی کبھی وہ تضابیت والا کھانا جو ہمارے گلے تک آجاتا ہے جس سے ہمارے موں میں بہت زیادہ جو ہے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ دوست پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے موں سے جو سمیل آتی ہے تو دوستو جی ای آر ڈی کی وجہ سے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دوستو جی ای آر ڈی کے پیشنٹ کو جو سمٹم ہوتی ہیں وہ رات کا وقت شدت اختیارتا آ جاتی ہے جیسا کہ چست برنی کا ہونا گیس ٹربل کا ہونا اور ان شدت سمٹم کی شدت کی وجہ سے جو پیشنٹ کو اور رات کو نید بھی نہیں آتی تو دوستو یہ اس کی سین ایم سمٹم تھی یہ دوستو ہم اپنے ڈائٹ کے ذریعے بھی اس سمٹم کو یا جی آر ڈی کے پرابلم کو سول کر سکتے ہیں دوستو جو ہماری ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہونی چاہیے یعنی سپائسی چیزیں بہت کم استعمال کرنی چاہیے اور دوستو اس کے علاوہ آئلی چیزیں بہت کم استعمال کرنی چاہیے ریڈ چیز کا استعمال جو آپ نے ڈائٹ میں بہت کم سے کم کرنا چاہیے اور دوستو کھانا جو آپ سونے سے دو گھنٹے پہلے آپ کو کھا لینا چاہیے اور دوستو دو گھنٹے کھانا کھانے سے پہلے پھر آپ نے واک بھی کرنا ہے واک کرنے سے پھر آپ کا کھانا جو وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا اور آپ کے جو سٹمک میں گیسٹربل کم سے کم پیدا ہوگی اور تضابیت بھی بہت کم ہوگی اور دوستو مارننگ واک بھی بہت ضروری ہے صبح کچھ کو مارننگ واک کریں جس سے پھر آپ کا جو سٹمک ہے وہ بہت بہت طور پر ورڈ کرے گا دوستو یہ اب آپ کو میں اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے دوستو میڈیسن کا نام آپ جو میلی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن کا نام ہے کنثیرس تھارٹی دوستو کنثیرس تھارٹی برننگ کی بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے دوستو دوسری میڈیسن کا نام ہے نیٹرم فاس تھارٹی دوستو نیٹرم فاس دکار کی بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جس کو دکار آتے ہیں بہت زیادہ کھٹے دکار آتے ہیں جو کہ سٹامک کے اندر تصافیت زیادہ ہونے کی وجہ سے دوستو یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے نیٹرم فاس اور تیسری میڈیسن کا نام ہے کاربو گیڈ تھرٹی دوستو کاربو گیڈ تھرٹی گیس ٹربل کی بہترین میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اور دوستو اس کی وجہ سے اگر موں میں سمیل آتی ہے تو کاربو گیڈ بہت افیکٹیو میڈیسن ہوتی ہے تو دوستو یہ تین میڈیسن ہے جو آپ کو جی ای آرڈی کے پرابلم کے لیے بہت ہی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی تو دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کاربو گیڈ تھرٹی کے پانڈ ڈرابز ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں اور پھر دو گھنٹے کے بعد ہی آپ نے نیٹروم فاس کے پانڈ ڈرابز ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں پھر اسی طرح آپ نے کاربو گیڈ کے پانڈ ڈرابز ایک چمج پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں دو دو گھنٹے کے وقتے سے ایک طفعہ آپ نے استعمال کرنے ہیں پھر اسی دن میں آپ نے اس کو دو دکھیں انٹرکٹر سے ریپیٹ بھی کرنا ہے دوستو ریسینٹلی میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے سٹامک کومبینیشن کی تو دوستو وہ کومبینیشن بھی آپ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی ساتھ میں دیکھ سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو نے دی گئی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہے تو آپ میرے چیل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو ایسے دوستو کو شیئر ضرور کریں جن کا گیسٹرو ایسو فیگل ویفلیکس ڈزیز کا پرابلم ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے اس ٹریٹمنٹ سے پیدا اٹھا سکیں تو دوستو اگر آپ کو میرے ساتھ مشروع کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا ورس اپ نمبر آپ کو دے رہتا ہوں جو کہ آپ میری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور یہ نمبر ورس اپ پر بھی ہے تو دوستو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ڈزیز کے مطابق آپ کی سمٹم کے مطابق آپ کو مشروع ضرور دے سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی مجھلتے ہیں نیکس ویڈیو میں Take care, bye bye, God bless you